ملاقات پاکستان کے ایک ایسے فرزند سے کروا رہے ہیں ناز ہے ہم سب کو ان پر اور ناز رہا ہمیشہ انہوں نے پاکستان سے بہت محبت کی اور پاکستان نے بھی ان سے اتنی محبت کی اور دنیا بھر کے عزازات ملے فخر ہے وہ بہت ساری دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پر لوگ ہمارے ملک کو ان کے نام کی وجہ سے پہچانتے ہیں خواتین و عزرات ہمارے ملک کے قومی ہیرو ان کا بہت عقیدت اور محبت سے استقبال کیجئے تشریف لارہے ہیں دی گریٹ جہانگیر خان کیا لے جانگیر یہ تعلیم آپ دیکھ رہے ہیں یہ محبت اور عقیدت کی نشانی ہے جو لوگ آپ سے کرتے ہیں ملکل دی میں یہ کہوں گا کہ یہاں تک میں پہنچا ہوں سب انہی کی بدولت اور اوپر والگ مہربانی اس کو یوں کر لیجئے کہ جہاں آپ پہنچے ہیں یہ سب اللہ تعالی کی بدولت اور ان لوگوں کی دعاوں سے بلکل دی ہے نا کیونکہ انہی کی سپورٹ ہوتی ہے جو انکریجمنٹ ملتی ہے اسی کی وجہ سے محنت کرتا ہے بڑی عزت ہوتی ہے جب کھیل کے آیا کرتے تھے آپ جیت کے آتے تھے بہت عزت ہوتی ہے ملکل دی اور جب ہار کے آتے تھے تو کیا انجام ہوتا تھا صحیح صحیح بتانا نہیں اصل میں یہ کہوں گا اپنے لحاظ سے کہ میرے کبھی ایسی کوئی دشواری نہیں ہوئی ہے لوگوں نے کبھی میرے اس چیز میں کبھی تنقید نہیں کیا مطلب وہ ہارنے پہ خوش ہوتے تھے کہ آپ ہار گئے چلو کوئی بات نہیں ہے میرا اتنا براہ ریکارڈ نہیں رہا ہارنے میں یہ ایک بڑی بات ہے خواتین حضرات آپ کو ایک بات جان کے بڑی خوشی ہوگی اور یہ عزاز نہ صرف جہانگیر خان کے لیے بلکہ یہ عزاز پاکستان کے لیے بھی ہے کہ انٹر نیشنل سکواش فیڈوریشن کے جہانگیر خان وائس پریزیڈنٹ منتقیب ہوئی ہے اب سکھانا نہیں شروع کیا کسی کو نہیں ابھی وہ موقع تو نہیں ملا ہے مگر کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں میں باہر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں گھر میں کسی کو سکھانے کے لیے نہیں باہر اور گھر کے لیے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا مگر ایسی کوئی فیملی میں نہیں ہے میرا جس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹیلنٹ ہے یا وہ کر سکتا ہے مگر میں خود ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی اکیڈمی یا کوئی ایسا انسٹیٹ ٹائپ کی چیز بنائی جائے جہاں پر صرف اپنی فیملی کے نہیں جتنے بھی لوگ بہار کے ہیں دوسرے شہروں کے ہیں گاؤں کے ہیں سب کو موقع دیا جائے اور ان کو ایک جگہ کھٹا کر دیا اور ان کو وہاں بھکا داتا ہے جہانگیر بات یہ ہے کہ دنیا کے جو کھیلے وہ آرڈینس کے سامنے ہوتے ہیں تو اب یہ سوال تو آپ سے کر نہیں سکتا کہ کبھی زندگی میں کھیلتے ہوئے کوئی اچھا لگا آپ کا دنیا میں واحد کھیلے جو پشت کر کے آرڈینس کی طرف کھیلا جاتا ہے نہیں آج کل تو یہ آگیا ہے کہ گلاس کورٹ جیسے آگیا ہے اب اس میں یہ ہے کہ چاروں طرف باقیدہ نظر آتا ہے مبارک ہو آپ مطلب یہ ہے کہ اس میں آج کل نہیں نہیں ٹیکنالوجی آئی ہے ٹیلیوزین کی ویے سے بھی کہہ سکتے ہیں سپیکٹرٹرز کی ویے سے بھی کہہ سکتے ہیں گلاس کورٹ اچھی چیز آئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مگر اتنا نہیں ہے مطلب ون بے کہہ سکتے ہیں جو بھار سے آرڈینس پہ اٹھے ہوتے ہیں ان کو ہر اینگل سے نظر آتا ہے مگر پلیر جو ہے تو جس سب انسنی ہوتی ہے مگر آرڈینس زیادہ آسکتی ہے اچھا ایک بات بتائیے آپ نے اب اتنا کھیلا کوئی کسی ایسے کھلاڑی کا نام بتائیے جس نے آپ کو بہلا ٹف ٹائم دیا اور ایک پوائنٹ پہ آکے آپ یہ سمجھو کہ یہ مہار گیا کیونکہ آدمی اپنا بہترین جج ہوتا ہے جس وقت کھیل رہا ہوتا ہے اس سے خود اندازہ ہوتا ہے ویسے تو منوئی یہ ہے کہ میش پوائنٹ جیتنے کے بعد ہی مطلب جب آپ شیک ہنڈ کر رہے تھے وہ ہی پیدا چلتا ہے کہ آپ جیت گئے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ گیم ایسی ہوتی ہے کہ کبھی بھی پاسا پلٹ سکتا ہے بعد ایسے پلیئر گزرے ہیں میرے اپنی کیری میں جیسے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جیف ہنٹ ہوتا تھا جی آسٹریلیا کا جو بہت عرصے سے مطلب ورلڈ چیمپنن رہا ہے وہ تو آپ سے کافی ناراض بھی ہے میرا خیال ناراض تو نہیں مطلب یہ کہ ظاہری بات ہے ہر ایک کا ایک آئیڈیل پلیئر تھا میرا خود بھی ایک آئیڈیل پلیئر تھا آپ کو کون آئیڈیل پلیئر تھا جیف ہنٹ اور جب آپ نے اس کو ہرایا تو وہ ظاہری چیڑا ہوگا آپ سے چیڑا شروع میں تو ہو سکتا لگا ہوگا کیونکہ میں نے کافی جانتا تھا آپ کی ایک ڈاکیمنٹری بن رہی تھی میں نے جیف ہنٹ سے بات کی یہاں پر کہ آپ کے لئے کوئی کومنٹ کریں تو اس نے کومنٹ کرنے سے انکار کر دیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آپ سے کچھ تپا ہوا ہے کیونکہ آپ اس کو مسلسل بے عزت کر رہے تھے وہاں سکواش میں نہیں کھیل میں تو یہ ہوتا ہے مگر میرے ساتھ سے میں سکواش کے اندر ہسٹری کے اندر اچھا پلیئر تھا اس کے علاوہ ویسے ہمارے دوسری پلیئرز آئیں ہیں اس میں جان شیر ہے کمر ہے بھار کے ممالک میں یہ ہے کہ گمال آباد تھا روڈنی مارٹین تھا ان کے ساتھ ہمیشہ ٹوف میچش رہتے تھے ایک دفعہ کمال نے آپ کو کافی ٹوف ٹائم دیا تھا میرے جی اس کے ساتھ تین چار ریکارڈ جو ورلڈ کے ریکارڈ بنے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے لانگست میچ ہم لوگ کھیلے ہیں کتنی در ہوا تھا وہ وہ ہے دو گھنٹے چھالیس منٹ کے یہ بہت سٹیمنا کا کام ہے آچھا جانگے یہ بتائیں فلم ایل میں دیکھتے ہیں اتنا شوق نہیں ہے ابھی کبھی اگر کسی کی زیادہ تعریف سنی ہے فلم کی تو مطلب یہ ضروری ہے آپ کو فلم دکھانے کے لیے کہ اس کی تعریف کی جائے مطلب یہ ہے کہ لوگ جیسے میں نے دیکھا ایک سب ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے تو میرا سر کا شوق نہیں ہے آپ ٹی وی کے پیچھے بیٹھتے ہیں مطلب یہ کہ میوزک سن لوں گا یا پھر پالتوبہ تراغا تو پڑھ لوں گا اچھا کون سی گانے کس کے میوزک سنتے ہیں پرانے کوئی بھی کانے ہو مثلا مثلا نور جہان کے ہیں میدیا سن کے ہیں انڈیا میں سے کوئی دیکھا اچھا آپ یہ بتائیے کہ پرانے گانوں میں کون سا گانا آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے بول تو یاد ہوں گے نا گانے نہیں کہوں؟ دوہ ایک خاصی آدمی ہے مگر یہ کہ جو بھیش نہیں ہے یہ کیا بات ہے کہ گانا سنتے ہیں بولی آدمی ہے ہوتا ہے نا کہ مجھے گانا بہت پسند ہے میڈم کا آواز دے کہاں ہیں میڈم کے سماشا اللہ پرانے سارے گانے ہیں آپ کو پتا ہے تو وہی تو پوچھ رہا ہو نا کہ کوئی یہ گانا ہے میں کوئی خاصی آدمی ہے مجھے مجھے پتا ہے آپ کیا کلوانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں میں کچھ نہیں یہ لوگے کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کھیل ہونے آپ کو کیا بتا کہ میں کیا کھیل ہونے چاہ رہا ہوں سننے کی ہے تب اچھا ایکٹر کون پسند ہے آپ کو پاکستان میں خاص سبھی اونت میں نے صحیح فلمیں نہیں دیکھئی مطلب اس چیز کا نام بتا دو جانگی جو صحیح سے دیکھی ہو میں سکواش کورٹ دیکھا ہے اچھا چلیے پاکستان میں سب سے اچھ ہے سکواش کورٹ کون سا لگتا ہے آپ کو پاکستان میں مطلب اس وقت پہلے تو پی ایش کورٹ کمپلیکس ہوتا تھا ابھی یہ کہ دو تین کمپلیکس وغیرہ بن گئے ہیں جس میں آپ کی ڈیفنس کا آتا ہے پھر پاکستان نیوی والوں نے جو بنایا ہے لکی سٹار پہ وہ سب سے بیسٹ ہیں یہ دو تین ایسے کمپلیکس ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بیسٹ لیول پہ اچھا کوئی ایسی خواہش ہے زندگی میں جو پوری نہ ہوئی نہیں اللہ کا شکر ہے جو نہیں بھی سوچا تھا وہ بھی پورا ہوا ہے میرے خواہر کیا کیا نہیں سوچا تھا جو پورا ہوا ہے جیسے کہ ورلڈ چیمپئن بننا تھا وہ نہیں بنتا کہتا تھا تو وہ ہو گیا ماشا اللہ اس کے علاوہ جو چیز میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ٹرابلنگ کروں گا یا لوگوں میں استعملنا جلو ہوگا اس سے کافی ہاتھ پر زیادہ ہوگا ہے اچھا شادی آپ نے کی کیوں آپ کو لگ رہا نہیں کی ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ نے شادی کی بالکل ایک میری ایک بیٹی بھی ہے ماشا اللہ وہ بھی چھبیس مینے کی ہے مطلب دو سال دو مینے کچھ وہاں کرنے لگی ہے ماشا اللہ بہت زیادہ ہی کرنے لگی ہے اچھا پہچان لیتی آپ کو دیکھ کے میرے ساتھ کافی اٹیجمنٹ ہے اس کی اس پہ کیا ہسنے کی بات ہے آپ لوگ ہس رہے ہیں بیٹیاں جو ہیں نا بیٹیاں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں پہلے سونا تھا پتا چلتا ہے پتا چل گیا بیٹیاں تو بلیسنگز ہیں اور جس گھر میں بیٹی نہیں ہے وہ گھر بڑا سونا سونا لگتا ہے والد صاحب آپ کے آج کیا تھا والد صاحب ایسے تو ابھی ریٹائیڈ لائف گزار رہے ہیں مگر ابھی بھی یہ کہ انہوں نے کافی سکھایا کافی سکھایا اور کافی بخت شکواش میں گزارا ہے پیار سے سکھاتے تھے یا وہ بلکل وہ پتھان والا غصے والا انداز ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مطلب کول مانیٹ کیا سکتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ غصے سے یا اس طرح کا نہیں حالکہ یہ لگتے بیسے غصے والے ہیں نہیں آپ پتھانے یہ انلائف پتھان میری ماں بھی پتھانے کے بغیر غصے آپ کو کیسے سکھایا بات نہیں کر سکتے ہیں نہیں اس شکواش کے لئے آسے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہی مطلب سکتی کے کام نہیں نہیں سب سے زیادہ خوش بھی میرا خیال ہے وہی ہوتے ہوں گے آپ کے عزازات پر مطلب یہ کہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم لوگ نہیں کرتے تھے وہ کرواتے تھے ہم لوگ اس سے زیادہ زیادہ کر دیتے تھے تو اس سے کافی خوش ہوتے تھے بہت شکریہ یہ LG ہوم اپلائنسز اور کراؤن ٹاپ سٹار تیلیویجن بنانے والوں کے جانب سے یہ قیبتی واشنگ مشین آپ کی نظر کی جاتی ہے اس کو قبول کیجئے خواتین حضرات ایک بات آپ کو بتاتا ہوں پچھلے دنوں میں آسٹریلیا گیا تو جب وہاں ائرپورٹ پہ میں اترا امیگریشن میں جب آیا تو امیگریشن والا مجھ سے کہلنا گا how long you gonna stay here میں نے کہا اللہ لبی ہے for about a week or so کہلنا گا what do you do and where are you from تو پاسپورٹ اس نے بھی دیکھا نہیں تھا کہلنا where are you from I said I am from Pakistan جانگیر خان میں نے کہا کہ I come from a country where جانگیر خان belongs from تو بڑا مجھے بے انتہا مسررت ہوئی کہ وہ گورے بھی جانگیر کی بڑی عزت کرتے ہیں ابشمال بکار